موسیقی مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں میں تمام ناظرین کو مسیح اسلام از کرتا ہوں تو میرا نام پاسر اکاس یوسف ہے تو میں ابھی روڑ شاہد باغ لاہور کا رہنے والا ہوں اور میں خدا کی دل سے شکر گزاری کرتا ہوں اس ٹی وی چینر کے لیے اور اس کے آنرس کے لیے خدا سے برکت چاہتے ہیں تاکہ خدا اپنے خدام کو باقصد اور اس فضل ٹی وی کو اپنے جلال اور بزرگی میں بڑھاتا اور سرفراز کرتا جائے عزیز و ناظرین آج کا امارہ جو انوان مضمون ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس خدا کا زندہ زندگی بخش اور موتبر لا خطاہ کلام ہے یہ بائبل مقدس الہامی کتاب ہے دنیا میں بہت سے انبیاء اصغر آئے انبیاء اکبر آئے اور بہتوں نے کوشش کی کہ ہم اس دیدار کا اس اپنے بنانے والے کا اس اپنے خلق کرنے والے کا دیدار کھریں لیکن بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ بہتوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے بنانے والے کو اپنے خلق کرنے والے کا دیدار کھریں لیکن مبارک ہے ہم کہ جتنوں نے مسیح یسو کو پہن لیا تو آج عزیز و ناظرین اس ٹی وی چینلز کی بجا سے آپ سبوں کے ساتھ میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بدلتی نہیں ہے بلکہ اس نے بتھیروں کی زندگی کو بدل دیا اس نے بتھیروں کی زندگی تبدیل کر دی اور آج یہ خدا کا زندہ کلام ہے اور ہم بائبل مقدس میں اسے اپنی رہنمائی کے لئے شیکھیں گے کہ بائبل مقدس کیا ہے بائبل مقدس زندگی کی وہ باتیں ہیں جس میں خدا کے بندہ پترس نے کہا کہ زندگی اور زندگی کی باتیں ترے پاس ہم تجھے چھوڑ کر کہا جائیں تو ہم بائبل مقدس میں اپنی رہنمائی کے لئے شیکھیں گے اور پڑھیں گے آج کی ورس دوسرا تواریک اس کا ساتھوں باب اور اس کی چودہ آیت کی تلاوت کروں گا آپ کی رہنمائی میں پڑھوں گا بائبل میں یوں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میری دیدار کے تعلیب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا پاکلام کے پڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو عزیزوں دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ اپنے راپتے کو قائم کرنا اپنی ریلیشنشپ کو اپنے بنانے والے کے ساتھ قائم رکھنا دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتے کرنا اور دعا کا مطلب ہے مشکلوں پریشانیوں گناہوں سے نجات جب ہم ایسا کام کرتے ہیں تو آج کی جو ورس ہے وہ ہمیں سکاتی ہیں دوسرے تواریق کا جو مصنف ہے وہ مقدس یرمیاں ہیں اور مقدس یرمیاں اس کتاب میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ تاب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کرے خاکساری کا مطلب ہے حلیم ہو جانا فروتن بن جانا اپنے آپ کو خالی کر دینا اپنے آپ کو پست کر دینا اپنے آپ کو خدا کے سامنے ہنڈیل دینا اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر کرنا اس کو کہتے ہیں خاکساری تو جب آپ خاکساری میں شندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کا میرا بنانے والا بائبل میں فرماتا ہے کہ تُو جب مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا تب جب تُو دعا کرے گا جب تُو خاکسار بن کر دعا کرے گا آج کیوں ہمارے خاندانوں گرانوں میں مشکلات پریشانیاں ہیں کہ ہم فرس پیورٹی خداوند کو نہیں دیتے ہم اول درجہ خداوند کو نہیں دیتے جب آپ کی زندگی میں آپ کا بنانے والا ہوگا تو آپ خداوند کی تریب تمجید میں بڑی انکساری کے ساتھ جھکنا شروع ہو جائیں گے بڑی خاکساری کے ساتھ جھکنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسو نے میرے لیے اپنی جان دے دی وہ آپ سے پیار کرتا ہے وہ آج بھی کہتا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بہت سے دوے وہ لوگوں میرے پاس آؤ وہ آواز دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے سامنے جھکو اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے انسان کو احس و عشرت اور سہل و تفریق کے لیے نہیں بنایا بلکہ بائبل مقدس خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے وہ میری تریف و تمجید کرے وہ میری ستائش کرے تو عزیز و ناظرین میں آپ سبوں سے مخاطب ہو کر التجاہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بدن کو ایسی قربانی ہونے کیلئے نظر کریں جو خدا کو پسندیدہ اور آپ کی مقول عبادت ہے آپ کے حدیے آپ کی قربانیاں تب تک خدا کے حضور نہیں پہنچتی جب تک آپ اپنے دل سے اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور آج کی ورس میں خدا کا خادم یہ فرماتا ہے خدا کے قلاب میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ یعنی کہ ہم خدا کے نام سے کہلانے والے ہیں ہمارے نام کے ساتھ خدا کا نام جڑ چکا ہے ہمارے نام کے ساتھ خدا کی صفات جڑ چکی ہیں ہمارے نام کے ساتھ خدا کے بیٹے یسو مسیح کا لہو لگ چکا ہے اور یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ خداون اسی لئے فرماتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میری دیدار کے تعلیم ہو جائے یہ میں فضل ٹی وی کی یہ بات کرنے کو ہوں کہ یہ خدا کے خدام کو اس لئے خدا نے بڑھایا کہ یہ بڑی انکساری فروتنی کے ساتھ خداون کے سال چلنے والے ہیں اور خدا تب آپ کو بڑھاتا ہے جب آپ فروتنی کے ساتھ انکساری کے ساتھ علیمی کے ساتھ اس کے تابعہ ہو جاتے ہیں تب خدا آپ کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے تب خدا آپ کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا اور یہاں پر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کلاتے ہیں اکسار بن کر دعا کریں اور پھر جب دعا کریں تو میری دیدار کے بھی تعلیم ہو دیدار کا مطلب ہے کسی کو دیکھنا کسی کے ساتھ رابطہ بنانا اس کی خواہش کرنا کہ میں نے آج اس کو دیکھنا ہے جس طرح دنیاوی طور پر انسان عسق کرتا ہے اسی طرح آپ کا جب عسق خداون کے ساتھ ہوگا تو آپ خاکشاری کے ساتھ فروتنی کے ساتھ اس کا دیدار کریں گے اور بائبل میں لکھا ہے جب تو مجھے پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا اور یہ بھی لکھا ہے اگر تو مجھے ڈونڈے گا تو مجھے پا لے گا جب ہم دعا کرتے ہیں اس کو ڈونڈتے ہیں اپنی خواہشات دعا میں خدا کے آمنے رکھتے ہیں کہ میری خواہشات کو پورا کر میری زندگی میں میری کھل کھل وہ تب کرتا ہے جب آپ اس ورس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کھلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میری دیدار کے طالب ہوں کہ جس کے پاس میں جا رہی ہوں جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ فرماتا ہے کہ میں ترے مانگنے سے پیشتر جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کا محتاج وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے کو کس چیز کی ضلورت ہے تو عزیز و ناظرین پھر لکھا ہے کہ خاک سار بن کر دعا کریں میری دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بری راہوں سے پھریں یہ نہیں ہے کہ ہماری ملاقات جو ہیں ہماری باتچیت جو ہیں خدا کے ساتھ جڑ چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو بھول جائیں ہم پھر بدی کریں گناہ کریں پھر وہی کام کریں جن کو بائبل مقدس خدا کا کلام جن باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے وہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہیے کہ خاک سار بن کر دعا کر میری دیدار کا طالب اپنی بری راہوں سے پھر جب تو اپنی بری راہوں سے پھرے گا پھر وہ فرماتا ہے کہ میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ مواف کروں گا جب آپ کی رفعیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو خدا آپ کے دشمنوں کو آپ کے دوست بنا دیتا تب جب آپ امانداری کے ساتھ پریزکاری کے ساتھ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں خدا کی طریف و تمجید میں وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو جتنے نازل سن رہے ہیں میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ فس پیورٹی خداوند کو دینا شروع کر دیں آپ جتنے سن رہے ہیں آپ فس پیورٹی بچے اپنے والدین کو بیویاں اپنے شہروں کو شہر اپنی بیویوں کو لیکن خداوند کو آپ ٹائم نہیں دیتے لیکن وہ آج بھی آپ کو آواز دے رہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے گناہ میں سے نکلا یہ تو جو بدی کار رہا ہے یہ جو تری زندگی میں گناہ کی سپیورٹ کام کار رہی ہے اگر تس سے ازاد ہونا چاہتا ہے تو میرے سامنے جھکنا شروع کر دیں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں جب تک آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا خدا آپ آ کر اس سے باتیں کرتا تھا جیسے اس کی زندگی میں گناہ آیا اور گناہ کی وجہ سے خدا اور آدم کا رابطہ ٹوٹنا شروع ہو گیا جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے جب آپ کی زندگی میں بری خوشات آتی ہیں جب آپ کی زندگی میں بری باتیں حسد گسہ تفر کے جدائیاں آتی ہیں تو آپ کی زندگی روحانی زندگی نہیں رہتی آپ پھر ابلیز کے فرزند بن جاتے ہیں تو ناظرین میں ریکویسٹ کر کے بڑی آجزین کے ساری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دعا کیا کریں یہ آخری وقت ہے دعا بہت امپورٹیڈ ہے مارے لیے دعا بہت ضروری ہے مارے لیے ہم دعا کے بغیر کچھ نہیں ہیں ہمارے خاندان کیوں گروت نہیں کرتے بڑھتے نہیں ہیں کہ ان کی زندگی میں دعا نہیں ہیں جیسے ہماری مورننگ کا آگاز ہوتا ہے ہم اپنے موبائلز کو چیک کرتے ہیں کیا اس پر کوئی میسیجز تو نہیں آئے جب ہماری مورننگ کا آگاز ہوتا ہے تو ہم ریموٹ پکڑ کر اپنے ٹی وی کو آن کرتے ہیں یہ آپ گناہ کی زندگی بسرکار رہے ہیں یہ آپ بدکاری کی زندگی بسرکار رہے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ آپ میرے نام سے کہلاتے ہوں اس نے آپ کے لئے اپنی جان دی ہے اس نے آپ کے لئے کم چاریس کوڑے کھائیں ہیں اور وہ فرماتا ہے کہ دعا کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے جب تم مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا مانگ تو میں قوموں کو تری مراج کے لئے تجھے کر دوں گا جب مانگیں گے تب ملے گا اور بائبل میں ایک ہے دعا میں جو کچھ تم ایمان کے ساتھ مانگے گا شاک نہ کر بلکہ اتقاد رکھ کے جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تجھے ملے گا نہیں بلکہ مل گیا ہے تو عزیز و ناظرین خدا کے الہام کے لئے خدا کے موں کی باتوں کے لئے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور خاص طور پر پھر میں خدا کے خدام پاسر ارمران فضل صاحب کا ان کی ٹیم کا اور فضل ٹی وی کے لئے دعا گوں ہیں یہ بڑھتا ترکیس اور فراز ہوتا جائے اور خدا سے پوری دنیا میں اپنے جلال اور روحوں کی نجات کے لئے باقصت استعمال کرے گاڈ بلیس یوال موسیقی 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 موسیقی